سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور یہ بلکل فری ہے آج ہم بھنڈیا بنانے والے ہیں جو تھوڑی سے ڈیفرینٹ سٹائل سے ہونے والی ہے تو چلیے جلدی سے بھنڈیا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بھنڈی کٹنگ کر کر رکھ لی ہے آدھا کلو بھنڈی لیے چار سے پانچ پیاز لیے اور آٹھ سے دس ہری مرچ کٹنگ کر کر رکھ لیے یہاں پہ لونگی میں دو چمچ کے آسپاس تیل اور میں مسترڈ آئل میں ہی کھانا بناتی ہوں اور ریفائنٹ کا یوز میں بلکل بھی نہیں کرتی ہوں اب ہم پیاز ڈالیں گے اور پیاز ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے ایک چیز نوٹیس کی ہے جب میں پیاز ڈال رہی تھی میں نے گیس کا فلیم کم کر دیا تھا ابھی میں زیادہ کر رہی ہوں ابھی ہم یہاں پہ زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ میں یہاں پہ زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے نا ابھی لونک الائچی یہ سب چیزیں ڈال دینی ہے اپنے حساب سے زیادہ بھرنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد اس کو چلاتے رہنا ہے ہم نے جو ہری میچ کٹنگ کر کر رکھی ہے اب ہم وہ یہاں پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا ڈالنے کے بعد پھر واپس اس کو چلانا ہے دو سے تین سیکنڈ چلانا ہے اب اس پوائنٹ پر آ کر ہمیں ساری جو بھنڈیاں ہیں وہ کڑھائی کے اندر ڈال دینی ہے اور اچھے سی اس کو مکس کرنا ہے جو بھی اس کے مسالے ہیں وہ بھنڈیوں کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائیں اسی طرح سے کرنا ہے پانی کا یوز ابھی بلکل بھی نہیں اس کے اندر کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے بھنڈیاں ہم ڈالیں گے یہاں پہ دھنیا پاوڈر دو چمچ یہ دوسرا چمچ ہے اب ہم ڈال رہے ہیں اب یہاں پر ایک چمچ ڈالیں گے ہم نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنا ہے پھر اس کو واپس چلانا ہے ابھی پانی کا یوز اس کے اندر نہیں ہوا ہے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ڈالیں گے اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اب آپ سوچیں گے بھنڈیوں میں تو پانی ڈالتا ہی نہیں ہے کیوں ڈالنا ہے تو بھنڈی میں پانی اس لیے ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر دھنیے پاوڈر کا یوز کیا ہے جب ہم کسی بھی چیز میں دھنیے پاوڈر کا یوز کرتے ہیں مسالہ کالا ہو جاتا ہے ہمیں ایک دھسک پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہماری بھنڈیاں ہو گئی ہیں اکدم سے تیار دیکھئے کس طرح سے بنائی ہیں یہ بھنڈیاں اصل میں میں ایسے نہیں بناتی ہوں آج تھوڑے سی ڈیفرنٹ سٹائل میں میں نے بنانے کی کوشش کی ہے اب ہم مارکٹ آ گئے ہیں اور مارکٹ میں ابھی ہمیں دسترخان وغیرہ لینے ہیں تو ہم اسی شاپ پر جائیں گے جہاں پہ دسترخان ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پہلے سے ہی کوئی لے رہی ہیں تو ہم انہی کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ہٹیں گی تو ہم دیکھیں گے ہمیں کیا لینا ہے کون سی دسترخان ہے تو پھر میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ سب چیزیں شیئر کر لیتی ہوں گائز اب ہم گھر آ چکے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں شیئر کیے ہیں امید ہے آپ سبھی لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی اور جس طرح سے آج میں نے یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بھنڈی بنائی ہیں بہت کم سامان سے اور اس کے اندر ٹاماٹر کا یوز بھی میں نے نہیں کیا ہے آج کل ٹاماٹر بڑے مہنگے ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا آوائیڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو میرا یہ ولوگ اگر پسند آیا ہوگا تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیے بینا جائیے گا نہیں چلیے تو پھر میں چلتی ہوں ملتی ہوں ایک انر جی سب رہے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شبہ خیر با بائی